اسلام علیکم میں ہوں نادیہ صاحب اور آپ سب کیسے ہیں میں بھی اللہ کا شکر خیریت سے ہوں آج کلاس دے رہی تھی تو میں نے یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی بہت ہی آسان میک اپ ہے اور کٹ کریز میک اپ میں نے ان کا کیا تھا پینک شیڈ میں اس کے لیے ہم نے آج ان کے جو مورڈن تھیں تو ان کے بلکل بہت زیادہ فیس پہ بال تھے آئی بریز بھی نہیں مینی ہوئی تھی تو اس طرح کے فیس پہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے تو فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی ان کی میں نے جو ہے کنسلر کے ساتھ آئی بریز جو ہیں وہ کریٹ کی ہیں کتنی مجھے چاہیے تھیں پھر میں نے ان کا کیما فلاچ کیا اور بہت زیادہ روحا تھا ان کے بالوں میں دانے وغیرہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ان کے میں نے فاؤنڈیشن کامفلاچ کرنے کے بعد اچھے سے بلینڈنگ کی بلینڈنگ کرنے کے بعد فاؤنڈیشن لگا دیا اور فاؤنڈیشن جو ہے ان کی اس کے سکن کی اکورڈنگ ہی رکھیں گے بیس بتانے کا طریقہ کافی ٹائم سے آپ کو بتا رہی ہوں تو بہت اچھے سے ڈیپ ڈیپ کر کے اور پھر اوپر جو فکسر میں نے لگایا ہے لوس پاورڈر کو تھوڑا سا پانی کے اندر مکس کر کے اس کے اندر تھوڑا سا شائنر مکس کر کے تو آپ نے اپلائے کر دینا اور اس کو پھر بیسی ہی چھوڑ دینا سوپنے کے لیے اپنی دیر میں آپ امنا آئیز میکپ کمپلیٹ کریں گے اور پھر ایک لائٹ براؤڈ کلر لے کے میں نے ان کے پوری آنکھ کے اوپر اچھے سے سپرٹ کر لیا بہت خوبصورت میکپ ہونے والا ہے اس کو اب اچھے سے سپرٹ کر لیں پھر ایسا بھی آپ لائٹ کلر لے سکتے ہیں پھر ہم نے ایک براؤن کلر لیا تھوڑا سا ڈاک کلر اور اس سے کریز لائن کو پورا سا کریٹ کر لیا اور اچھے سے اس کو بلیننگ کرتے رہیں گے کریز لائن کو تھوڑا سا شارپ اس لیے کریں گے کیونکہ ہم نے گٹ کریز آئیز بنانی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا شارپ کرنا پڑتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیرس ان کا جیسے جیسے ڈرائی ہو گیا تو وہ ہم نے اس کے اوپر یہ ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کو ابھی فوراں سے صاف نہیں کریں گے ورنہ آپ کا نیچے جو ہم نے فونشل لگایا ہوگا وہ بھی اتر جائے گا میں اسے بہت سے کوش کر رہی ہوں کہ میں وائس ریکارڈ کر لوں لیکن یہ آوازیں کبھی بائک گزرتی ہے تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ خیار ہے اس کو ایوائٹ کریں اس کے بعد میں نے ڈاک براؤن کے ساتھ اس کی کریز اچھے سے کر کے اس کے پر ایک آرین شیٹ لے کر اور اس کو بھی آپس میں ان کے سمرج کر لیا تھا پھر بلیک کورنرز سے اس کو میں نے کورنرز کو بلیک کر دیا اور بہت اچھے سے بلینڈنگ کر دی اس کے اوپر بلیک کلر کے اوپر میں نے ایک میٹالک سا کلر لے کر وہ لگایا تھا تاکہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے بہت زیادہ بلیک آئیز نہ نظر آئے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آئیز کو کٹ کر رہی ہوں اچھا کٹ کر اس کیلئے بہت سارے میک اپ ہیں فل آئیز بھی ہوتی ہیں ہاف بھی ہوتی ہیں اور جس طرح تھوڑا سا میں زیادہ کر رہی ہوں مطلب کہ نہ فل کر رہی ہوں نہ ہاف کر رہی ہوں یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے یہ بھی ہوتی ہیں اور اس میں آپ جتنا بڑا آپ کو دکھانا چاہتے ہیں آپ اس میں آرام سے دکھا سکتے ہیں ان کے آئیز کو میں نے کٹ کرنے کے بعد ہائی لائٹر لے کر سلور آئیز کی کورنر پہ لگایا اینر کورنر پہ وائٹ شیٹ آپ لگا سکتے ہو اس کے بعد میں نے پیچ کلر لیا اور وہ لگایا کرڈ میں نے پنگ کلر لے کر لگایا تو آپ ایک ہی کلر کے ساتھ بھی کٹ کریز آئیز بنا سکتے ہیں اور آج کل بہت سارے کلرز این ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اس طرح کے کلرز آپ نے چوز کی ہیں اس کے لیے کہ کہیں سے بھی آپ کو زیادہ ہاش نہیں لگ رہا اور ان کو آپس میں پھر بلینڈ کر دیا لپنینوں کلر شیڈ میں سے شیڈ نکلتا وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد سارے کلرز کو میں نے دوبارہ سے فریش کر لیا بلینڈنگ بہت ضروری ہے بہت ضروری آپ نے بلینڈنگ کرنے گا آئی بریز کو بار بار ان کے اس لیے دینا پڑھ رہا تھا ریسٹ آؤٹ کرنا پڑھ رہا تھا کیونکہ ان کی آئی بریز بنی نہیں ہوئی تھی اور پھر جتنا بھی ایکسٹرا پاورڈر تھا وہ سارا ہم نے ایک جمبو بریش کی ہلپ سے پوری بلینڈنگ کر دی وائٹ لائنر ان کی آنکھ میں لگا رہی ہوں ان کی آنکھ چھوٹی آنکھ تھی آپ نے دیکھا اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی آنکھ لگ رہی ہے اب جیسے جیسے کمپلیٹ ہوتا جائے گا ان کی آنکھ اور اچھے سے بڑی اسی آنکھ لگنے لگ جائے گی اور بہت پیاری سی ماشاءاللہ یہ تھی پورڈل ہماری بہت پیاری فیچرز ان کے بہت پیارے تھے اب ان کی آنکھ کو میں نے جو لار لائن پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں ہاف پہ کام کر رہی ہوں اگر ہم نے آنکھ کو بڑا دکھانا ہوتا ہے تو ہم آدھی آنکھ کے اوپر کام کرتے ہیں فل کو کر دیں گے تو آنکھ اتنی بڑی نہیں لگے گی ڈاک کالر ہم آگے تک نہیں لے کے جائیں گے ہاف آنکھ کے اوپر کام کریں گے تو آپ کی آنکھ بڑی لے گے گی اب یہاں پہ آپ نے آئیس کے آگے سلورز کے ساتھ میں نے جو ہائی لائٹر لیا تھا اسی کو وہاں پہ اچھے سے سپریڈ کر دیا اب ان کو میں نے لیشز لگا دی کونٹور کس فیس پہ کرنا چاہیے کس فیس پہ نہیں کرنا چاہیے کونٹور ضروری کرنا چاہیے یہ ہے کہ آپ بہت headdeak کونٹور کر رہے ہیں یا آپ کم کونٹور کر رہے ہیں یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے فیس کے اوپر لیکن کونٹور اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ بیس لگاتے ہیں تو فیچرز بلکل اپکے بلنک ہو جاتے ہیں پھر ان کو واپس انحانس کرنے کے لیے آپ کو کونٹور کرنا چاہیے تو جو لوگ نہیں کرتے ان کی اپنی مرضی ہے لیکن کانٹر ضروری ہوتا ہے بے شک لائٹ ایٹ کریں اور بلکل سوفٹ ہاتھ سے کریں لائنز کریٹ نہ کریں پس جو فیچرز بلینک ہو گئے ہیں ان کو واپس سے انہانس کر دیں بلکل شارپ کانٹر ان کا کیا جاتا ہے جن کا بہت بڑا فیس ہو تو اس کو سلم دکھانے کے لیے اسی کانٹر کے اوپر ہی میں نے ایک بلاشن پیلٹ سے پنک کلر لے کر لیشن لگا دیا اور پھر اس کے اوپر میں نے ہائلائٹ کر دیا تو یہ میک اپ آپ ولیما میک اپ ولیما پرائٹ پر بھی کر سکتے ہیں پارٹی ویئر بھی کر سکتے ہیں جیسے جس کو پسند ہو جو امید ہے آپ کو اچھے سمجھ آ رہا ہوگا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں آگے شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا ووچ کریں پھر ہم نے جتنا جو ایکسٹرا جو پاورڈر وغیرہ تھا وہ ہم نے ڈسٹ آؤٹ کر دیا اور مسکارہ لگا کر دونوں آئی لیشز کو آپس میں جھوڑ دیا اور جو نیچے آئی لیش ہوتی ہیں ان کو بھی لازمی مسکارہ کریں مرنا جو ہے نا خالی خالی آنکھیں لگتی ہیں اس سے کمپلیٹ لوگ آتا ہے اب میں نے ان کے ایک لائنر لگا دیا اور لائنر لگانے کے بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے ہیں اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی مجھے بتائیے گا میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اب یہ آپ ان کی فائنل لک دیکھیں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا نیوٹ کلر کا میں نے گلوز لیا تھا اور وہ ان کے کمپلیٹ کر دیا یہ ان کی فائنل لک ہے ماشاءاللہ سے دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی